ایک اور ہے اچھا یہ جیک کا خالی ہیڈ کتنے کا پڑے گا یہ خالی ہیڈ آپ کو مل جیے گا سولہ ہزار پہ اس کی نیو کی پرائز تقریباً ایک پانچ ہوگی تو یہ یوز میں دے رہے ہیں پینٹ سار کا آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلر گائیڈ یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے مارکٹ میں موجود ہیں اور ہم یہ شوپر موجود ہیں جنس کا نام ہے شیس ٹریڈر اور یہاں پر ہمارے ساتھ اس دکان کے آنر آمیر بھئی موجود ہیں اسلام علیکم آمیر بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے پاس کون کون سی جو ہے وہ مشینز جو ہیں وہ آبیلیبل ہیں تاکہ بتائیں کہ کون کون سی مارڈلز اور کون کون سی کمپنیز کی آپ کے پاس مشینز ہوتی ہیں بھائی یہ تو مختلف قسم کے مارڈل ہوتے ہیں ہر قسم کا مارڈل مارڈل نہیں ہوتا جو آپ کے پاس مشینیں پڑی ہوئی ہیں ان کی اگر تھوڑی سی آپ ہمیں پرائز کے لیے گائیڈ کریں کیونکہ ڈالر جو ہے وہ اس طرح اوپر نیچے ہو رہا ہے تو کیا پرائز میں بھی فرق پڑا ہے ہاں جی اس میں پرائز میں بہت زیادہ فرق پڑا ہے وہ اس لیے کہ یہ ڈالر نیچے ہو تو رہا ہے لیکن ریٹ نہیں کم ہو رہا یہ سمجھ لے کہ مشینوں کے ریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں جو کسٹمر ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں چیز لینے کے لیے ٹھیک ہے ریٹ سننے کے چلے جاتے ہیں یہ ریٹ ہیتنے زیادہ ہیں بہت زیادہ ریٹ ہیں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ کتنا جو ہے وہ پریشز کا فرق پڑا ہے کہ پہلے جو چیز پندرہ ہزار کی تھی ہے وہ کتنے کی مل رہی ہے پہلے جو چیز مل رہی تھی نا وہ مل رہی تھی تقریباً پچیس چھبیس میں ہے اب وہی مشین جو ہے نا وہ آپ کو انتیس تیس میں مل رہی ہے کہ تقریباً تین ہزار پین تیس سو روپے زیادہ ہو گئی ہے مشین کا اچھا تو یہ آپ کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشینیں جو ہیں وہ کافی زیادہ موجود ہیں تو ان کی اگر آپ پرائز ہمیں بتاتے جائیں یہ اوور لاک جو یہ موڈل پڑا ہوا ہے یہ کون سا موڈل پڑا ہوا ہے یہ جیک کا موڈل پڑا ہوا ہے ای فور اس کی نیو کی پرائز تقریباً ایک پانچ ہوگی تو یہ یوز میں دے رہے ہیں پینٹ سار کا کمپلیٹ اور یہ اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ جیک کی بھی مشین موجود ہے یہ اوور لاک کی اور اگر اس کو یعنی کہ مکمل تیار کروانا ہو پھٹا سٹینڈ اور جو ہے وہ موڈر ہوگی رہا تو پھر کتنے کا بنے گا پھر یہ آپ آپ کو یہی ہے کہ انتیس ہزار میں ملے گی آپ کو اچھا اگر کسی دوسرے شہر میں بلٹی وغیرہ کروانا ہو تو کیا وہ بھی کروا دیں گے آپ وہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ پہلے آپ کو سارے پیسے سند کریں پھر آپ ان کا بلٹی کروائیں گے چیک وغیرہ کروا کے پہلے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم زاری بات ہے کہ پیسے آتے ہیں تو پھر انہوں کا جو نمبر نمبر ایڈریس ہے وہ ہم خود ہی ادھر جا کے بلٹی کے کہاں پہ بلٹی کروانا ہے وہاں پہ وہ بلٹی کروانا ہوتے ہیں پیسی کے ساتھ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اور کمپنی کی مشید موجود ہے یہ بھی جوکی کی ہے تو یہ اس جوکی کی کروانا یہ ہے یہ نیا مارڈل ہے، مارڈل ہے سے 3700 مارڈل ہے اس کی مطلق بڑی ڈیمانڈ کاری تھی کہ اس کے مطلب ویڈیو بنائیں تو اس کا جو ہے وہ تھوڑے سا پریس بتا دیں کہ اس کی پریس کیا ہے اس کی پرائیس جو ہے اس ٹائم 32 ۲ دیعت کو بکری ہے مکمل ٹیک ہے تو یہی جو ہے اس کے ساتھ یہ جو کی جاپانی بڑی ہوئی ہے اس کی پریس کیا ہے اس کی یہ دے رہے ہیں اپنی اپنے ہر دکان تا نے اپنا اپنا ریڈ نکالا ہوا ہے کوئی دے رہا تیس کی بھی دے رہا ہے کوئی تیس کی بھی دے رہا ہے کوئی تیس کی بھی دے رہا ہے کہ کہاں پہ بھی زاری پر کا کم مطمئن ہو وہاں پہ کو دے دیتے ہیں ماشاء اللہ مشینوں کی جو ہے نا وہ کنڈیشن بھی بڑی ساف ہے ایسا لگ رہا ہے کہ نیو کے ٹائی بھی ہیں مشینیں تو ہم بھائی کا جو ہے نمبر وغیرہ اور جو دکان کا اڈریس ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیں گے اور بھی آپ جونسی مشین بھی اچھا یہ جو ہے یہ دیکھیں آپ اس کی کنڈیشن یہ نیو ٹائپ یہ نیو ہے نا یہ بھی اس کی پرائز بھی ایسے ہی ہے کہ یہ باہر کے چلے ہوتے ہیں ہیڈ یہ باہر کے چلے ہوتے ہیں ہیڈ ایسے یوز لیبل میں ہی ہوتے ہیں اچھا اس کا موڈل نمبر کیا ہے موڈل نمبر وہ اوپر لکھا ہوا ہے پچاسی سو ہاں پچاسی سو اچھا جی اس کی یہ مکمل کتنے کی بڑے گی یہ آپ کو تیس ہزار گئی مکمل میں لے گی اس میں جو ہے وہ آپ جو موٹر استعمال کریں گے یعنی کہ موٹر جو لگا کے دیں گے وہ کونسی ہوگی یہ سرو موٹر ہوتی ہے سرو موٹر کوئی بھی کیوں چیاری لگا لو جائے کی لگا لو ٹیکنگ کی لگا لو کوئی بھی یہ موٹر ایسے یکے موٹر کے ساتھ ہی کمپلیٹ کر کے تیس ہزار پر کی تو اسی کے ساتھ جو ہے یہ دیکھیں نیچے جو ہے یہ یہ اس کے ڈبل نیڈل آئی ہے یہ ڈبل نیڈل اگر کسی بندے کو کمرشل یوز کے لیے چاہیے ہوتے بھائی کے پاس ڈبل نیڈل بھی موجود ہیں اور اچھا اگر کوئی بندہ آپ کو کال کرتا ہے کسی دوسرے شہر سے آپ کے پاس وہ مشین ابھی آویلیبل نہیں ہے وہ کہے کہ مجھے منگوا دیں تو کیا وہ بھی منگوا دیں گے آپ ہاں ہر چیز مل جاتی ہے ادھر ایسے ہی ہے کہ جو کار کی ڈمانڈ ہوتی ہے نا تو ہم خود مگوا دیتے ہیں ادھر سے نا پاس دوسری بھی شوپ ہے ہماری ایک ادھر ہر قسم کی نا ورائٹی رکھی ہوئی ہے ہر قسم کی ادھر سمجھ لے گئی چاند مشینے رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ رپیرنگ کا کام ہوتا ہے بکایا جو دوسری شوپ ہے اسے ہر قسم کی کاج آوڑا کنسائی فیڈو باٹک ہر قسم کی آئی لیڈ مشین کوئی بھی مشین ہو وہ ہر چیز مل جاتی ہے اچھا اگر آپ نے ریپیرنگ بھی کروانی ہو تو ریپیرنگ کے لیے بھی آپ جو ہے وہ شیس ٹریڈر پر جو ہے وہ آ سکتے ہیں اس کا ایڈریس جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دے دیا جائے گا باقی آج کی ویڈیو میں اتنا ہے اپنا اور اپنا بیار آپ کا خیار رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ